اسلام علیکم دوستو دس از محمد عشمان آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوٹی پیانا حافظ عشمان دوستو من اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا وہ بیس سال تک اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا رہا تو ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میرے فلان بندے کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے تمہارا خدا تم سے روٹھا ہوا ہے جب آپ نے یہ بات اس نوجوان کو بتائی جا کر تو وہ نوجوان یہ بات سن کر ایک میدان کے طرف نکل جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ یہ ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی آسمان کے طرف دیکھا کہتا ہے کہ اے مولا آج مجھے دو باتوں کا جواب دے دے کہ اے اللہ آج مجھے دو باتوں کا جواب دے دے کہ میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت زیادہ ہے مولا میں تو سمجھتا تھا کہ میرے گناہ کم ہیں لیکن تیری رحمت زیادہ ہے میں تو سمجھتا تھا کہ میرے سیاہ کاریاں کم ہیں تیرا کرم زیادہ ہے یا مولا اب مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میری گناہ زیادہ ہو گئے ہوں تیری رحمت کم ہو گئی ہو اے مولا مجھے دو باتوں کا جواب دے دے تیری رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہے اور تیری رحمت کم ہو گئی ہے جب اس نے یہ بات کی تو وہ کہنے لگایا مولا میں تو تیرے کرم پر نظر رکھتا ہوں تیرے رحمت پر نظر رکھتا ہوں میں تو یہ جانتا ہوں کہ تیرے رحمت زیادہ ہے تیرے کرم زیادہ ہے میرے غناہ کم ہے مانا کہ میں سیاہ کار ہوں مانا کہ میں بدکار ہوں مانا کہ میں غناہ غار ہوں لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تیرے کرم کی برسات زیادہ ہے میرے غناہ کم ہے تو جب اس نوجوان نے سچے دل سے یہ بات کی تو جب اس کی بات اس کے دل سے نکلتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت وہ جوش میں آ جاتی ہے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں موسیٰ کیا گر رہے ہو ارز کی مولا میں تیری حمد و تصویر بیان کر رہا ہوں آپ نے فرمایا اے موسیٰ میرے سونہ غر بندے کے پاس جاؤ اسے جا کر کہنا ہے اے بندے اللہ نے تیری بکشش کر دی ہے اللہ نے تیرے گناہ ماف کر دی ہے اے مسلمان تو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی وہ گناہ کرتا رہے مسلسل بیس سال تک گناہ کرتا رہے لیکن جب وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ ہو اللہ کی رحمت بھی اس کے طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تیری طرف میرے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے کرم پر نظر رکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کی تبکر رکھیں ہم اللہ سے مایوس نہ ہوں میرا اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان تو میری رحمت کی طرف آ میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے اللہ فرماتا ہے مسلمان تو میری رحمت کی طرف آ اگر میں اپنی رحمت کی برسات نہ کر دو تو مجھے رب العالمین نہ کہنا میں اپنی انایات کی بارش نہ کر دو تو مجھے رب العالمین نہ کہنا تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے جوتوں کو سیدھا کریں اور اللہ رب العزتی رحمتیں سمیٹیں